اور میرے ساتھ اس وقت وفاق کی وزیر برائے شپنگ اور بہری امو جناب علی زیدی صاحب موجود ہیں وہ بھی آج اس کرکٹ کے میچ کو وٹنس کرنے کے لیے موجود ہیں اور خود بھی بہت اچھے کرکٹر رہے ہیں اور عمران خان کی ٹیم کے اس وقت کی جو ٹیم ہے کابینہ کے بڑے اہم سپوت ہیں علی بھائی سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے اور آج آپ خود کرکٹ کھیلتے رہے ہیں اور آج کرکٹ کا یہ میچ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نیان عزب نے اس قسم کی سپورٹ ایکٹیوٹیز کرکٹ کے فروغ کے لیے کراچی میں کرکٹ کے فروغ کے لیے بڑی اہم ہوں گی سب دیکھیں سپورٹ کی ویسے میں پہلے در آیا لیکن میرے خیال میں ایک دیٹھ سال بات آیا کافی زبردست ادھر انہیں بنا دیا ہوتیل اور سالہ کچھ تو یہ تو بہت زبردست ہے عارف بھائی کو مبارک بات ہوں میری طرف سے اور یہ کراچی کے لیے بڑا اٹھائے گا کراچی کرکٹ کے لیے سر امران خان صاحب نے اپنی اولین تقاریر میں کہا تھا کہ جب تک اسپورٹ کو ہم بڑاوہ نہیں دیں گے اس کو فروغ نہیں دیں گے ملک کے اندر شاید ہم باقی چیزوں سے نکل نہیں پائیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ شاید اب تک اس اسپورٹ کے لیول پر جہاں ہر یو سی میں گراؤنڈ ہونا چاہیے وہاں تک پہنچنے میں ہمیں کچھ وقت لگے گا بہت وقت لگے گا کیونکہ آپ کی ایکنومک کنیشن جو میں ملی تھی وہ تو خالی ڈپا تھا تو پہلے آپ ملک کو تھوڑا ایکنومک سٹیبلیٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں اور ویسے بھی آپ کا میمن ٹی بی ہے تو میمن لوگ تو ویسی دندے والے لوگ ہیں اب تھوڑی آپ دیکھیں ایکنومک سٹیبلیٹی آئی ہے لوگ انویسمنٹ کر رہے ہیں انکسپورٹ پڑھ رہی ہیں کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ کنٹرول میں ساری چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں تو یہ ترجیحات میں ہے لیکن نمبر ون نہیں تھا دوسری تیسری جھوٹی پہ ضرور ہے انشاءاللہ یہ کریں گے اور دیکھیں سیسیلٹیز خالی فیسیلٹیز نہیں ہوتی اس کے ساتھ پورا ایک دوسرا انفرسٹرکچر بھی ہوتا ہے آپ کو کوچش چاہیے ہیں آپ کو پروفیشنلز چاہیے ہیں جو یہ کام کرے ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے ساتھ بھی کرکٹر سے جو اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے دمانے میں جو بڑے بڑے نام ٹیسٹ کرکٹ میں تھے ان کو کلپ کرکٹ میں اور اسی کرکٹ میں ان کو ان کے سامنے میں آؤٹ پروفارم کرتے تھے لیکن ان کی کوچنگ سہی نہیں تھی اور جب ان کو تھوڑا سا موقع ملتا تھا اور اچھی ٹیموں کے ساتھ یا کوئی باہر کی ٹیم سے اچھی وہ پرن نہیں کر سکتے تھے یا پروفارم نہیں کر سکتے تھے اگر جانگیر خان نے اتنے سال یا جانشیر خان نے اتنے سال ورلڈ چیمپ کو رول کیا تو وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک روشن خان نہیں کیا اور ایک دو سکوش کامپلیکس تھے لیکن اس کے بعد کیا ہو تو انڈیویجولز کا تھا نا تو آپ بیلڈ کرتے ہیں جو آپ کی ہاکی ٹیم تھی انڈیویجولز اس میں ایکسل کرتے تھے اگر آپ اتنے پلیئرز آپ کے غراب ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو صحیح کوشنگ نہیں ملتی تو اگر پورا انفرسٹرکچر ہو تو بہت پھر پوٹینچل اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں کومنٹس بوکس میں جا کے کومنٹ کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور ہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا